ابھی ان کے خلافہ سے لے کر ایمہ تک اب آپ تاریخ میں پڑھیں تاریخ میں پڑھیں اولین اول ان کے جو خلافہ ہیں انہوں نے علیل اعلان کہا پہلے کہ اکثر میرے ساتھ شیطان رہتا ہے ایک انہوں نے اکثر بیشتر کہا کہ اگر علی نودہ ہلاک ہو جاتے دو اکثر بیشتر انہوں نے یہ کہا کہ کاش کہ ہم انسان نہ ہوتے بارہا انہوں نے کہا کہ اگر ہم غلطی کریں عوام سے کہہ رہے ہیں اب ہمیں ٹھیک کریں یہ امام اور ان کے بارے خود حضرت عمر کے بارے میں روایت ہے کہ اکثر احادیث کو بھول جایا کرتے تھے انہیں نسیان کی بیماری تھی ہم کسی صحب نسیان کے مالک کو امام نہیں سمجھتے اب وہاں بھول چک بھی ہے چالیس سالہ ان کے کردار بھی ہے مشرکانہ وغیرہ وغیرہ اب کیسے مطمئن ہو جائیں بندہ ان کے ہاں اصحاب کی ایک تعریف ہے جس نے پیغمبر کو دیکھا ہو جس نے پیغمبر کی باتیں سنی ہو ٹھیک پیغمبر کے ساتھ رہا ہو وہ اصحاب ہے اور ہم نہیں کہتے ہیں انہیں اصحابی ہم ان کو اصحاب کے جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا پیغمبر کی باتیں سنی پیغمبر کی صیرت کے عمل کیا اور اپنی زندگی کو پیغمبر صاحب کی صیرت کے مطابق ڈال دیا وہ پیراوے آہل بیتوں ہم اس کو اصحاب مانتے ہیں ہر کسی کو اصحاب نہیں مانتے ہیں ان کی تاریخ پڑھیں اصحاب نے زنا کیا اصحاب نے چوری کیا اصحاب نے ناہا قتل کیا ہے اصحاب نے جھوٹ بولے ہیں اتنے اصحاب تو آپ انسان عمل کریں ان کے صیرت پر کیسے انسان مطمئن ہو سکتا ہے اب اس کے لئے تو کافی ریفرینسز آپ کو لاکے دینا چاہیے تمہیں خلال عرض کیا وہاں ایسا ہے اور ریفرینسز آپ کو مل جائیں گے جو ہے اللہمہ اسکری صاحب کی کتاب ایک سو پچاس صحابی ساختگی صد پنجہ صحابی ساختگی ایک سو پچاس خودساختہ خودساختہ اصحاب کی وجود نہیں ہے جالی اصحاب جن کا اصحاب وجود نہیں ہے اصحاب ہے ہی نہیں ہے بنائے اسی طرح سے بنا بنا کر ڈال دیئے ہمارے وہاں ایڈوکیشن میں گورنمنٹ نے ایک دفعہ جب دے تحقیقات ہوئی تو دیکھا بہت سارے ٹیچروں کے نام ہیں لیکن کہ وجود نہیں ہے وہاں ہی نہیں ہے اس کو لوگ نے نام رکھا یہ بھی ٹیچر ہے اس کی تنخواہ اس کی تنخواہ تنخواہ آرہے ہیں لوگ آپس میں بانٹ رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں اصحاب ان کو وجود نہیں ہے انہی اس طرح سے اتنے اصحاب بنا دیئے لوگوں نے کہ یہ بھی صحابی ہے لیکن وہ کدھر رکھت معلوم ہیں یا علامہ اسکری صاحب نے ان کی تحقیقات کیے اور ایسے اصحاب بھی ہیں کہ جنہوں نے جان بوجھ کر مسلمان کا قتل کیا اور اس کی بیوی کے ساتھ نہ کیا انہی خلفاء کے دور میں اب آپ دیکھیں دو راستوں کو غور سے دیکھیں مطمئن ترین راہ مکتب تشیون ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے فقہ ان کے ایمہ اور ان کے خلفاء ہمارے فقہ کے برابر بھی نہیں ہیں حتی ہمارے عام مشدہیر کے برابر نہیں ہیں جتنا تقویم میں حضرت میں نہیں ہے جتنا علمی میں حضرت میں نہیں ہے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے اس وقت کے بہت سارے فقہ اس زمانے کے اصحاب سے بدرجہہہ بہتر ہیں بدرجہہہ بہتر ہیں ہم ایمان کے حوالے سے عمل کے حوالے سے تقویٰ کے حوالے سے اور کردار کے حوالے سے بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں مقام عظم رہوری کے غارے ہیں بعض نے سید خلاصانی ہونے کے بارے ان کا کاکت ہمارے بعض فقہ نے کہا یہ سید خلاصانی کی ہے ہم ان کو کیا سمجھ دیں تو انہیں لاکز سید خلاصانی بنا دے وہ ایک شخص ہیں سیدیں قیام کریں گے غائمہ زمان کے لئے اتنی سی بات ہے اب ان کی طرح کام کیا کسی نے چوتیس سال اسلامی انقلاب کو بچایا ہو ایسے اصحاب دکھائیں ہاں جس نے ایک خطے میں ملیونوں افر پورے خطے میں حکومت قائم کی ہو ایسا اصحاب دکھائیں انقلاب ہزار سالہ شہنشاہیت کو خراب کرتا زیادہ زیادہ مختار جیسوں کو دکھائیں گے ان کی عمتیں کتنے سال چلی ہیں تو آپ اگر کام کو دیکھیں جس نے پوری دنیا میں تبدیلی لائی ہے ابھی اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے سامیت خلاف تبدیلی آ چکی ہے پوری دنیا میں تبدیلی آ چکی ہے پوری دنیا میں تبدیلی آ چکی ہے لوگوں کو راستہ مل گیا لوگوں کو نعرے مل گئے لوگوں کو چیزیں مل گئی کہ ہمیں کس طرح سے قیام کرنا کامی ابھی کس طرح سے مل سکتی ہے اور ہمارا وظیفہ قیام کیا اسلامی انقلاب نے وہ کام کیا کہ چاہیہ تاریخ میں کسی نے نہیں کیا تاریخ میں عیمہ ادھار کے علاوہ مالک اشتر کے کردار میں آپ کیا دیکھیں گے ان کا تقوی اپنی جگہ ان کے جنرل ہیں صحیح اس بات امام موجود ہے یہ ایک سعادت ہے اپنی جگہ عیمہ ادھار کے ساتھ رہے یہ ایک خصوصیت ہے لیکن اس دمانے میں ابھی ہم بعض چیزیں ہیں ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں کہ میں زیادہ بڑی بڑی باتیں کروں لے یہ کہ عیمہ میں زینبراعبین علیہ السلام کی روایت ہے اور بعض اور بھی روایتیں ہیں اس کی انتظار عیمہ زمان کے بارے میں ایک عیمہ میں زینبراعبین علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا کہ جو اس زمانے کے بارے میں جب عائب ہوں لوگ اس زمانے میں اگر دین پر عمل کرے اور آغای امام زمان کا انتظار کرے اور ان کی محبت مودت پر ثابت قدم رہے کہ افضل اہل کل زمان ہر زمانے والوں سے افضل ہیں اب آدم سے لے کر اب تک زمان اب بہت جبوں پر سؤال کیا کہ آغای امام زمان کی حکومت قائم ہو جائے اس دور میں اگر لوگ نماز پڑھیں دین پر ثابت قدم رہیں تحقہ اختیار کریں وغیرہ وغیرہ وہ افضل ہیں یا جبکہ امام موجود نہیں ہے اس دور میں اگر نماز پڑھیں روزہ ہم فرما کہ یہ افضل ہے نہ وہ وہاں امنیت ہے وہاں کوئی خوف نہیں ہے خطر نہیں ہے وہاں آپ کے دل ایمان سے لبریز ہو چکا ہے وہاں آپ کے لئے شیعاتین جو ہیں تقریباً ختم ہو چکا ہے ظالم ختم ہو چکے ہیں وہاں پر بہت زیادہ کام ہو چکا ہے اس کے بعد آپ وہاں نماز پڑھیں گے وہ اتنا اتنی بافضلت نماز نہیں ہے اب اب اسوا جبکہ چاروں طرف آپ کے دشمن ہیں چاروں طرف شیعاتین شیعاتین کہاں کہاں یہ تو آپ کو معلوم شیعاتین کہاں پر ہیں شیعاتین تو ہمارے جیبوں میں ہیں ہمارے موبائل میں ہمارے کمپیٹر میں ہیں ہر جگہ شیعاتین شیعاتین لیکن ہم پھر بھی آپ جس جوان جب باوزو ہو کر آ جاتے ہیں نماز پڑھنے بہت زیادہ فضلت ہے بہت زیادہ اس لئے سب نماز پڑھیں گے پہلے کبھی آتے تھے ہمارے بعض علماء آتے تھے یہاں تبلیغ آتے تھے سب جمعہ کے آ جاتے تھے نماز پڑھنے کے لئے حتیٰ کہ صبح کے نماز میں ایک دفعہ ہمارے جان صاحب آ گئے ہیں تو چونکہ بہت سے اچھے موبائل تھے لوگ آگا جان علی صاحب صبح کو ایک دفعہ مجھے معلوم نہیں تھا دیکھا کہ مسجد صبح نیچے مبالگاہ میں گرمیوں میں نماز مبالگاہ بنا ہوا میں رہا کہاں کیا ہے کچھ شب قدر ہے مجھے خود معلوم نہیں مجھے پڑھا چلا کے آگا صاحب آئے ہیں چونکہ انہوں نے زیادہ شرع پڑھنا ہے اس میں جمع ہوگا سب پڑھیں گے میں کہتا ہوں کہ جو آپ ہر روز آتے ہو آٹھ دس نفر کے ساتھ نماز فجر قیاء عدب بجال آتے ہو زیادہ بہت خزیلت ہے وہاں تو یا ان کے آواز کی خاطر یا ان کے تبلیغ یا ان کی شخصیت کے خاطر آپ آ جاتے ہیں وہاں آپ کسی بھی چیز سے متاثر ہو کے آجاتے ہیں لیکن اگلے دن پھر آپ نے کیوں نہیں آتے میرا سوال یہ ہے کہ اگلے دن امام حسین نہیں ہے زردہ آشورہ نہیں ہے یا وہ دین دین نہیں ہے وہ آج جب آپ آتے ہیں یہ بہفضیلت ہے اب پتا چلا کہ کیا ہے کہ ایمہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں اگر تم لوگ عمل کریں تو زیادہ زیادہ فضیلت ہے اب اسی زمانے میں اب اس زمانے کے علماء اور اس زمانے اس زمانے میں عمیر المعاملین تھے پیغمبر شخصیت ہم ہوتے نمعلوم شاید شاید ہم مالک اشتر ہو جاتے ہیں شاید ہم عمال بن جاتے ہیں شاید کیونکہ پیغمبر ان کی شخصیت اعلیٰ اور ان کے شاید ہم میں سے بہت سارے اصحاب ہو جاتے بہت شاید اور یہ امکان ہے کہ ہم لوگ دوسروں کی طرح بھی ممکن ہو جاتے لیکن چونکہ امکان ہے ہم بھی ان کی طرح بن جاتے ہیں بات اقواہ ہو جاتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی باتیں شاید ہمارے میں بہت زیادہ حاصل کریں لیکن اس وقت فقید رہنا اور دین کو امام کی نیاوت میں سنبھالنا اور پوری ملت کی حفاظت کرنا بڑی بات ہو تاریخ میں دکھائیں آپ اس طرح کا انقلاب آیا ہو اور اس ولی فقید نے اس انقلاب کو پینتیس سال بچا کے رکھا ہو اور اس کے بعد پوری دنیا میں اس انقلاب کو پھیل آیا ہو انقلاب یعنی چیئے اس سے پہلے شاید اکثر لوگوں کو نماز جمعہ کا نہیں معلوم تھا نماز عید کا پتا نہیں تھا شبہ حیقہ نہ معلوم تھا دعای کمیر کی سے کہتے ہیں پتا نہ تھا عضا عشرت عشرت دعای توسل کی سے کہتے ہیں نہیں معلوم تھا حدیث کساء پتا نہیں تھا دعائیں زندہ ہو گئی نمازیں زندہ ہو گئی مسجد آباد ہوگئے ہیں ہم لوگ زندہ ہو گئے ہیں قرآن قرآن کیا معلوم تھا لوگ کہاں Pat زندہ ہو گئی دین کہا ہسی حیقہ کو زندہ کیا وہاں لوگ چند نمازیں پڑھ کر سو جاتے تھے پتہ ہوں جب انقلاب کے آوائل انقلاب میں ہم چھوڑتے تھے بہت اس وقت مسجدوں میں مجھے نہیں معلوم تھا ایک دن میں بازار میں کیا عسلت عید کا دن تھا یعنی مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا عسلت عید کا دن ہے لوگ بھی سورج نکلے لوگ نہ بھی ایک دکان باز دکانیں تھی اس طرح سے دکانے کے شاہدے نماز پڑھ رہے ہم داخلوں میں نہیں معلوم کہ نیت کیا کرنے تو ہم نماز کے تماظید ہے وہاں لوگوں نے پڑھنا سیکھا تھا ہر چیز زندہ ہو گئی ہے ابھی مقام عزیز کو لائیں اسحاب کے مقابلے میں بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ابھی اس مقام عزمت آمبر کی کوئفر سیدہ خوراسانی تو سیدہ یمانی کیا یہ شاید شاید میں کہہے ہیں شاید ان کے مقابلے میں صفیر ہیں شاید کچھ بھی نہ ہو شاید انہیں ہم ایک تجزیہ کر کے بتاتے ہیں اللہ والا کہ ان کی شخصیت کیسی کتنی بڑی ہوگی نہیں معلوم پاک و پاکیزہ ہستی ہوگی متقری ہوگی صحیح ٹھیک ہے لیکن یہ کردار ان میں نہیں ہے حضرت مالک نے امام کی اطاعت کی ٹھیک ہے محبت کی عشقانہ سب لیکن یہ اگر وہاں ہوتے شاید اس سے بہتر ہوتے ہیں وہ شاید یہاں ہوتے شاید تو اگر ہم دیکھیں ہمارے زمانے کے فقہاں میں سے اکثر و بیشتر شاید اس زمانے کے اصحاب سے بہتر ہیں تو ہم عرض کیا کہ ان کے جو خلفاء ہیں جن کی وہ پہلے بھی ان کے جو اصحاب ہیں ان کی تاریخ پڑے انسان شرم کھاتا ہے وہی تاریخ پڑھتے ہوئے شرم آتا ہے کس قدر دیلیری کے ساتھ انہوں نے اسلام کے ساتھ کھیل کھیلا تو اسلام ہمارے پاس انشاءاللہ مطمئن ترین راہ ہے مطمئن ترین راہ عقلی نقلی فطری قرآنی راہ ہمارے پاس ہے بہترین راہ عقل اس سے بہتر راستے کا انتخاب نہیں کر سکتی اگر کریں آپ مجھے دعا کے دیکھیں یا ہماری عقل کیوں تب وہ راستہ زیادہ بہتر ہے یہاں عصمت ہے وہاں نہیں ہے کون بہتر ہے کون سا راستہ عصمت والا یا بغیر عصمت ہمارا کہنا یہ کہ خدا انتخاب کرتا ہے یہاں پھر لوگ انتخاب کرتے ہیں آپ کی آخذ کیا ہے خدا انتخاب کرے بہتر ہے وہ ساتھ چیز ہیں پاک و پاکیزہ ہستیوں کے اطاعت کریں بہتر ہے یا آلودہ بے شک وہ بیس دلائی دلیلیں کریں نہیں کہ اطاعت ہو سکتی ہو سکتی آپ کریں اے ہمارے پاس پاکیزہ ہستیاں ہیں ہم کیوں بہتر کریں ہمارے پاس مطمئن تعلید رہا ہے لہٰذا جو ہیں آگا امام حسن عزقری علیہ السلام سے خائف تھے لوگ چونکہ وہ جو خرچاقی حاکم آتے ہیں بات یہاں سے شروع ہو گئی تھی وہاں تک ہماری بات پہنچی یعنی جو ہیں آگا امام حسن عزقری سے خائف کیوں تھے چونکہ امام حسن سے خائف ہے چونکہ ان کے پاس آجائیں ان سے پوچھیں کہ حکومت ہمارا حق ہے اب ان کے لئے ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے خائف تھے چونکہ انہیں علم تھا کہ آپ کے فرزند ارجمن امام حسن عزقری کے بارے میں یہ خوف بھی تھا کہ ان کے فرزند ارجمن حضرت آوائی امام زمان ارجل اللہ تعالیٰ فرزیو الشریف بارے میں اور آخری امام ہوں گے یہ لوگ جاہل نہیں تھے تجاہل عارفانہ ہیں جاہل عارفانہ ہے جاہل عارفانہ ہے جاہل عارفانہ ہے